اسلام علیکم اس اسیب خان اور نیبلیس چینلر اپتاباد اور آج جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک ترینڈ سیٹر سیریز کے نیم سے ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کی جس کے اندر ہم لوگ from the beginning till the end جب تک ہم لوگ رینکنگ فیس تک نہیں آتے جو بھی ڈیفکلٹیز ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور شارٹس آور ویو کے کیسی چیزوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے ہم لوگ ایک سیریز آف ویڈیوز جو ہے نا پوسٹ کرتے ہیں so trendsetters کا جو ہے ہم نے نیم دیا ان ویڈیو سیریز کو اور آج کی جو ٹاپک ہے ویڈیو کا that is seller central overview کیسے کن کن چیزوں کے ساتھ کیا کیا فنکشنز آپ utilize کر سکتے ہیں from your amazon seller central account so ہم لوگ اپنے جو seller central ہے اس کے اوپر آئیں گے and we'll see کہ ہم لوگ کون کون سی چیزوں کو cover کرتے ہیں اپنے seller central کے اندر کس کس کام کے لئے so as you see کہ یہ ہمارا main seller central کا dashboard ہوگا جہاں سے ہم لوگ several options کو access کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو tabs نظر آ رہی ہوں گی in tabs کے ثروح ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں so یہ ہم لوگ discuss کرتے ہیں so for example first ہم لوگ start کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے products کو کہاں سے upload کرتے ہیں whether private label کے product ہوں یا wholesale کے product ہوں ہم کیسے upload کریں گے so ہم add products کی اوپر catalog سے click کریں گے and we'll see کہ یہاں amazon کو different guidance چاہیے like آپ اگر کوئی already sold product amazon کی catalog میں جو available ہے اس کو list کرنا چاہتے ہیں meaning me too کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے product کا Asian copy کر کے اس کو continue کریں گے اگر آپ private label کا product کر رہے ہیں تو i'm adding a product not sold on amazon so اس طریقے سے ہم لوگ product quiet کرتے ہیں now onwards ہم لوگ manage inventory کے tab کے اندر اپنی ساری inventory کو access کر سکتے ہیں ہم لوگ manage FBA inventory کے اندر اپنی خالی FBA کی inventory کو look after کر سکتے ہیں and so on جو important important tabs ہے جس میں ان tabs mention کروں گا آپ کے سامنے اسی طریقے سے pricing کے اندر ہم automate pricing that is very very important تو ہم اس option کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے so pricing health آپ کی کی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں manage pricing اپنی pricing minimum price high price and جو بھی آپ کی current sales price اس کو adjust کرنے کے لئے manage pricing orders اور ان ساری چیزوں کو آپ orders کے tab سے deal کر سکتے ہیں this is for your advertisement tab اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی campaigns جو پی پی سی چلا رہے ہیں using campaign manager آپ اس کو کر سکتے ہیں a plus content کو آپ access کر سکتے ہیں wine deals coupons prime discounts and promotions کو access کر سکتے ہیں آپ stores سے onwards اپنے جو stores آپ کے Amazon کے اوپر available ہیں آپ ان stores کو manage کر سکتے ہیں اسی طریقے سے reports کے اندر جب ہم آئیں گے تو یہاں پہ payments کا ایک بہت important tab ہے جہاں سے ہم لوگ اپنی ساری کی ساری transactions جو بھی ہماری transactions ہوئی ہیں ایک ایک transaction کو ہم دیکھ سکتے ہیں seller کا جو dashboard ہے ہماری total sales کا اس کے expenses کا وہ سارا یہاں پہ ہم لوگ access کر سکتے ہیں اسی سے onwards return reports is also very important جو ہمیں help کرتا ہے ہماری return کی reports اب یہاں بہت important چیز ہے that is your یہاں پہ ہمارا عمومن very very crucial part ہے جو کہ آپ لوگوں کو must focus کرنا ہے account health کے ثروہ آپ اپنے account کی condition کو track کر سکتے ہیں for example if your account is at risk تو یہاں پہ آپ کو reasons کے ساتھ وہ چیزیں ساری بتا رہو گا اگر آپ کوئی violation کرتے ہیں کسی قسم کی بھی کوئی چیز کرتے ہیں so definitely account health tab will definitely let you know کہ آپ نے کیا issue کیا جس کیا سے آپ کی account کی health impact ہوئی ہے feedback سے آپ دیکھ سکتے ہیں a to z guarantee claims voice of customers بہت important ہے جب آپ کو returns آتی ہیں آپ کس طریقے سے deal کرتے ہیں customer کے کیا views ہیں آپ کے product کے related وہ سارا کچھ voice of customer میں آتا ہے seller university سے آپ each and everything related to your seller central access کر سکتے ہیں knowledge کو so اسی طریقے سے ہماری اور جو tabs that is very important کہ ہم settings کے اندر جب جاتے ہیں different لوگوں کو problem آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے url کو کس طرح access کرتے ہیں storefront link کو آپ کا parent account ہے وہاں سے آپ user account permissions کے اندر آپ نے different child account access دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ساری important چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتا ہونی چاہیے کہ آپ کے seller center میں کیا کیا چیز کہاں کہاں سے ہوتی ہے short overview i am not going to go in details because the video is going to be then hours کے اوپر جائے گی یہ بات جو بھی چیز جو بھی questions you can simply comment on this post تاکہ میں اس کو وہی سے ہی answer آپ کو کر دوں and the most important چیز ہے آپ amazon کے ساتھ case کیسے open کرتے ہیں so this is very very important چاہے آپ جو بھی کر رہے ہوں private label آپ wholesale کر رہے ہوں آپ amazon کے ساتھ different issues face کریں گے you need to open a case with amazon اب بہت سارے لوگوں کو case open کرنے کے اندر confusion ہے so i will make sure کہ اس ویڈیو سیریز کے اندر جو ہماری next ویڈیو اس کے اندر میں case کی اوپر in depth بات کروں کیسے آپ case open کرتے ہیں کیسے کیسے آپ کے جو problems ہیں ان کو آپ کہیں کس طرح کی case open کر کے resolve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so till next time i hope یہ ویڈیو آپ کو useful لگی ہو جتنی بھی میں ویڈیوز trendsetter series کے اندر بنا رہا رہا ہوں that is just for the knowledge of newbies جو لوگ new آئے ہیں ان لوگوں کو interface سمجھ رہے کہ کس کس چیز کے اندر کیا کیا activities ہوتی ہیں so i hope as it is یہ useful ایک ویڈیو ہوگی آپ لوگ کے لئے اور آپ نے کچھ benefit gain کی ہوگا till next time اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ